دوستو آج موسم بڑا حسین ہے بادل ہیں کھنڈی ہوا چل رہی ہے تو ہم نے سوچا ناشتہ کیا جائے تو یہ ناشتہ میں لے کے جا روچی ہلوہ پوڑی کا کبھی گھر چلتے ہیں اور کرتے ہیں ہلوہ پوڑی کا ناشتہ ہلوہ چلتے ہیں اور ہم نے آدھ اور اس کی وضع کیا ہے ہم نے آلو کی بجگیا ہے جو چلتے ہیں ہم نے دی 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 تو وہ ہم نے مکس کر دی اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کا ٹیس منتا ہے جو دونوں پر کھانے بھی مکس کر دی کھانا تھا تو میں نے بہت ہم چیزوں کو بٹھا کر دی آلو کی بجگیا اور چلتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ کمال کی مزے دار سپر قسم کی پھوڑی اور یہ حلبہ مزہ آگے جی میرے پر موں میں پانی آ رہا ہے میں لگا ہوں ناشتہ کرنے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں میں جی سن جی 11 مرکز میں ہوں اور اپنے پرانے آفیس آیا تھا ریالیٹی ٹونٹی ون کچھ ایسٹ تھے ان کے میرے پاس وہ ان کو واپس کرنے تھے آج میرا پلان اپنے پرانے آفیس میں پرانے کو لیگ سے ملنے گا تو ابھی تو یہاں پہ کوئی آیا نہیں کیونکہ ٹائمنگ چینج ہوگی ہے ہمارے دور میں تو نو بجے تھا اب ساڑھے نو ہو گیا تو اس شنگ صبح کے ساڑھے نو ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے اگر کوئی آ گیا تو انشاءاللہ ملاقات کریں گے نہیں تو پھر سابری جائیں گے اپنے پرانے آفیس جہاں پہ جو پینا فلیکسر ریلیٹڈ تھا تو ویٹ گرتا ہوں یہاں پہ میرا کچھ ایسٹ سے وہ میں نے فہیم کو دے دی ہیں یہاں کے جو ٹی بوائی ہے ایچ آر مینجر آیا ہوگا نہیں تھا تو وہ کچھ ضروری چیزیں تھیں موبائل جس میں سب سے امپورٹنٹ تھا اس کا چارجر وہ میں نے ان کو دیا کیونکہ میرے پاس دو دو موبائل آر ریڈی تھے تو تیسرا موبائل کیری کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا تو وہ میں نے موبائل آگے یہاں پہ ان کو دیا ہے تو یہاں پہ میں پار ٹائم ہوتا ہوں کوئی ڈیل ہوتی ہے تو وہ میں ریالیٹی کے تھوڑ کرتا ہوں ان کے پاس آکے یہاں سے پہر سے پرچیز کی یا ان سے پرچیز کی تو وہ میں ان کے ساتھ پار ٹائم کام کر رہا ہوں فول ٹائم نہیں کر رہا کیونکہ ویڈیوز جو بنانی ہیں وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پار ٹائم کام جو ہے وہ میرا پروپٹی کا ہے آپ نے اگر سارٹنگ کی میری ویڈیوز دیکھی ہوں تو اس میں میں نے یہاں کا پورا وزٹ کرایا تھا آفیس کا جس میں میں پروپٹی کا کام کرتا ہوں پار ٹائم تو زیادہ در میرا فوکس جو ہے ویڈیوز بھی ہوتا ہے تو دوستو کافی ٹائم ہو گیا ہم دس ویڈی رہے ہیں آدھا گھنٹا میں نے ویڈ کیا ہے لیکن ابھی تک یہاں پہ کوئی نہیں آیا کوئی پروپٹ ٹائمیں کو فالو نہیں کر رہا تو کافی دیر ہو گئی ہے تو ہم مجھے چلنا چاہیے میں بھی سیڈلہ ٹاؤن کمرشل مارکٹ جا رہا ہوں اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ملنگ کا کام کرانا ہے آئل جو ہے وہ ملنگ کا چینج کرانا ہے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے ملنگ کا آئل جو ہے وہ چینج نہیں ہوا اور یہاں پہ جو آگے سیو گار لگتا ہے وہ لگوانا ہے اور اگر جو پورے والے فوٹرسٹ ہوتے ہیں مطلب چوڑے والے چوڑے والے جو ہوتے ہیں وہ اگر مل گئے تو وہ بھی چینج کرائیں گے تو خلال ابھی سیڈلہ ٹاؤن آج جا رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے آگے مری روڈ جب شاپس اوپن ہوگی یہ جی ملنگ کا آئل چینج ہو رہا ہے اور ابھی نکال لیا ہے انہوں نے یہ آئل اور ابھی اس میں ڈالیں گے نیا آئل جب یہ پڑا ہے دبا یہاں پہ جی ملنگ کا آئل فیلٹر ہوتا ہے وہ بھی میں نیا لے کر آیا ہوں وہ بھی چینج ہو گا یہ دیکھیں یہ سائیڈ والا ٹاؤن آبا کھول رہے ہیں یہاں پر آئل فیلٹر ڈالے گا ڈالے گا ... ڈالے گا ہ ڈالے گا اور یہ اب اس میں جائے گا اور یہاں جائے گا اور یہ ڈل گیا ہے جی نیا آئل فلٹر اب اس کا ڈپا بند کریں گے اور اس میں ڈلے گا آئل آئل فلٹر کا جو کیپ ہے اس کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ آئل یہاں سے لیگ نہ اور اب اس میں ڈلے گا فریش آئل 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 چینج ہو گیا اور ابھی ہم نے اس پر لگوانا ہے سیوگارٹ جو کہ یہ باعد پر پڑا ہے اب یہ بلکل ایسے ہیں جی سادہ جہاں پر کچھ ہی لٹکانے کی جگہ نہیں ہے اس کے سیوگارٹ لیا رہا ہوں لیا ہے بلکہ سیوگارٹ لیا ہے اور وہ بھی ہم یہاں پر فٹ کرائیں گے عارض سیوگارٹ لیا ہے انہas اس کے سیوگارٹ لیا ہے اس کی آئل جو رہی ہے اس کی آئل حامل موسیقی اس کے نٹ اور بولڈ لینے ہیں یہ نیچے سے فٹنگ آئے گی یہ جی اس کے نٹ اور بولڈ ہم نے لے لیا یہ نیچے سے فٹنگ ہوگی تو یہ جی بائی کا سیف گارڈ لگ گیا ہے یہ اس کے اوپر آسانی سے کوئی نہ کوئی چیز لڑکا ہی دا سکتی ہے خصوصاً جب حریم کو میں سکول چھوڑنے جاتا ہوں تو یہاں پر پاؤں رکھ لیتی ہے اس کے پاؤں وہاں پر لگتے ہیں تو گرم بھی ہوتا ہے انجن تو اس لیے یہ لگوایا ہے آئل بھی چینج ہو گیا تو گھر میں پہنچ گیا ہوں یہ دیکھیں جی چلیں چلتے ہیں اندر بہت گرم دن تھا جی آج گھر میں پہنچ گیا ہوں اور ادھی نہ ہوں گا فریش ہوں گا اور بیٹ پر پڑ جاؤں گا لیٹ جاؤں گا بہت گرمی لگ رہی ہے تو آپ سب سے اجازت چانے کا وقت آگیا ہے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھا کریں مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ